شامل کریں گے پینما کیس کا فیصلہ کل صبح ساڑھے گیارہ بجے سنایا جائے گا بڑا فیصلہ آنے کو ہے آپ کو اہم سرین قبر سے آگاہ کر رہے ہیں پینما کیس کا فیصلہ کل ساڑھے گیارہ بجے سنایا جائے گا اہم قبر سے آپ کو اپنیٹ کر رہے ہیں کہ بڑا فیصلہ آنے کو ہے پینما کیس کا فیصلہ کل ساڑھے گیارہ بجے سنایا جائے گا پانچ رکنی بینچ یہ فیصلہ سنایا گا آپ کو بتاتے چلیں کہ پانچ رکنی بینچ جس نے اس کیس کی سماعت کی تھی اس کے بعد جیائیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کے بعد عمل درامت بینچ نے اس کیس کو سنا تھا اس کیس کا اب کل ساڑھے گیارہ بجے فیصلہ سنایا جائے گا اس سے پہلے یہ اطلاعات بھی آ رہی تھی کہ گیارہ آگست تک دو جد صاحبان ایک جد صاحب چھٹی پر جا رہے ہیں جس کی وجہ سے فیصلہ اب ملتوی ہو جائے گا گیارہ آگست کے بعد سنایا جائے گا تاہم اب یہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ پانیما کیس کا فیصلہ کل ساڑھے گیارہ بجے سنا دیا جائے گا پانچ رکنی بینچ جس کی سربراہی کر رہے ہیں جسٹس آصف سعید خوصہ ان کے علاوہ ساتھ موجود ہوں گی جسٹس اجازل احسن جسٹس گلزار ہیں جسٹس عظمت سعید شیخ ہیں اور یہ پانچ رکنی بینچ کل ساڑھے گیارہ بجے فیصلہ سنا دے گا بڑا فیصلہ کل آنے والا ہے قوم کو انتظار ہے کیا وزیراعظم کو نااہل کیا جائے گا یا پھر کوئی کمیشن بنایا جائے گا ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا جائے گا ان تمام سوالوں کا جواب کل ساڑھے گیارہ بجے مل جائے گا بڑا فیصلہ آنے کو ہے پانیما کیس کا جو پانچ رکنی بینچ تھا جس نے اس کیس کی سماعت کی تھی وہ کل ساڑھے گیارہ بجے فیصلہ سنا دے گا وزیراعظم کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہو جائے گا پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی شاید کسی حد تک مستقبل کا فیصلہ ہو جائے گا سیاسی صورتحال کافی کلیر ہو جائے گی کافی واضح ہو جائے گی بڑا فیصلہ آنے کو ہے کل ساڑھے گیارہ بجے پانیما کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ کا وہ پانچ رکنی بینچ جس نے پانیما کیس کی سماعت کی تھی جسٹس عظمت سعید خوصہ کی سربراہی میں وہ یہ فیصلہ سنائے گا جسٹس آصف سعید خوصہ معذرت کی تھی گا اور آپ کو بتاتے چلیں کہ دیگر جت صاحبان بھی اس کا حصہ ہوں گے اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ گیارہ آگست تک چھٹی پر جائیں گے جسٹس آصف سعید خوصہ جو اس بینچ کی سربراہی کر رہے ہیں جنہوں نے اختلافی نوٹ بھی لکھا تھا جسٹس گلزار نے اور جسٹس آصف سعید خوصہ نے یہ اختلافی نوٹ لکھا تھا دیگر جت صاحبان کا آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس اجازل احسن ان میں شامل ہیں اس کے علاوہ جسٹس عظمت سعید شیخ بھی اس بینچ کا حصہ ہے کہا جا رہا تھا کہ ایک جت صاحب چھٹی پر جا رہے ہیں گیارہ آگست تک لیکن اب یہ بڑی خبر سامنے آگئی ہے کہ پینما کیس کا فیصلہ کل ساڑھے گیارہ بجے سنایا جائے گا وزیر آزم نا اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے قوم کو اس فیصلے کا انتظار ہے بڑا فیصلہ آنے کو ہے پتہ چل جائے گا کہ کیا فیصلہ آئے گا جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں پینما کیس کی سامات کی تھی اور اس بینچ میں پانچ رکنی بینچ میں جسٹس گلزار احمد بھی شامل تھے ان دو جت صاحبان نے جو ایک بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے اور دوسرے جسٹس گلزار ڈسینٹ نوٹ لکھا تھا اختلافی نوٹ لکھا تھا اور ان کا یہ خیال تھا کہ وزیر آزم کو نا اہل کر دیا جانا چاہیے تاہم باقی تین ججز جن میں جسٹس اجاز افضل شامل تھے جسٹس عظمت سعید تھے اور جسٹس اجاز الہسن شامل تھے یہ تین ججز تھے جنہوں نے پینما عمل درامت بینچ میں بعد میں ہیرنگ کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا محفوظ کیا گیا فیصلہ اب کل صبح ساڑھے گیارہ بجے سنا دیا جائے گا بڑا فیصلہ آنے کو ہے قوم کو انتظار ہے کیا اس فیصلے سے نکلے گا پتہ چلے قوم کو جو قوم انتظار کر رہی ہے کہ مستقبل کیا ہوگا اس حکومت کا میاں نواز شریف کیا وزیر آزم رہیں گے یا نہیں کیا ان کو ناہل کیا جائے گا باسٹ تریسٹ کے تحت کیا وزیر آزم کے خلاف کار روائی کی جائے گی یا پھر کیا یہ تمام تر معاملہ کسی ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا جائے گا یہ تمام چیزیں کل واضح ہو جائیں گی سیاسی منظر نامہ مزید واضح ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کہ سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا ہے ملکی تاریخ کا یہ ایک بڑا فیصلہ ہے یہ کل آ رہا ہے ساڑھے گیارہ بجے سپریم کورٹ کا پانچ رکنی بینچ جس نے اس کیس کی سماعت کی تھی سوہ موٹو ایکشن لیا تھا اس کیس کو ٹیک اپ کیا تھا جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں اس بینچ نے ایک سو چھبیس دن سماعت کی تھی اور اس کے بعد کچھ دین مہینے کے بعد یہ فیصلہ سنایا گیا تھا اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی ایٹی تشکیل دی جائے گی جی ایٹی نے دو مہینے اپنا کام کیا اس کے بعد عمل درامت بینچ جس میں جسٹس اجاز افضل جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اجاز الہسن شامل تھے ان تین معزز جد صاحبان نے عمل درامت بینچ میں سماعت کی کیس کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا اب حتمی طور پر فائنلی کل فیصلہ سنا دیا جائے گا بڑا فیصلہ آنے کو ہے پینما کیس کا فیصلہ کل ساڑھے گیارہ بجے کا وقت دیا گیا ہے اس سے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مختلف سیاستی جماعتوں کے رہنما جن میں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شامل ہیں شیخ رشید شامل ہیں جماعت اسلامی کے رہنما شامل ہیں ایون پیپلز پارٹی کے رہنما شامل ہیں ان تمام اپوزشن جماعتوں کا یہ مطالبہ بھی دیکھنے میں آیا تھا سامنے آیا تھا کہ قوم کو انتظار ہے انتظار کی سولی پر قوم لٹک رہی ہے فیصلہ جلد سنایا جائے افوا یہ بھی تھی بات یہ بھی تھی کہ دو جد صاحبان گیارہ آگست تک نہیں اویلبل ہوں گے اور فیصلہ شاید تاخیر کا شکار ہو جائے مواخر کر دیا جائے اس فیصلے کو سنانے عوام تک پبلک کرنے میں لیکن یہ بات کہ جسٹس اجازل ایفصن گیارہ آگست تک چھٹی پر جا رہے ہیں چھٹی پر جانے سے پہلے اب کل بڑا فیصلہ آنے کو ہے ساڑھے گیارہ بجے یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا پانچ رکنی بینچ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا وہی پانچ رکنی بینچ جس نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا تھا جب اسلام آباد میں تحریک انصاف نے لوک ڈاؤن کیا تھا اور کیس سننا شروع کیا تھا ایک سو چھبیس تین تک ہیرنگ چلتی رہی تھی سمات چلتی رہی تھی سپریم کورٹ میں جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں یہ بینچ سمات کرتا رہا تھا اس کے بعد جی آئی ٹی بنانے کا حکم دیا گیا تھا اس کے بعد عمل درامت بینچ نے کچھ سماتیں کی پانچ سماتیں کی اور فیصلہ محفوظ کر لیا اب کل یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا اسی پر مزید بات کریں گے اپنے نمائندے عدیل صرف رات سے عدیل اپٹیٹ کیجئے گا یہ بالکل پرنامہ لیگس کیس کا فیصلہ کل ساڑھے گیارہ بجے پانچ رکنی لارجر بینچ سنائے گا یہ اب سے کچھ دیر قبل یہ اطلاع محصول ہوئی ہے اٹیس جولائی کو یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا تین رکنی عمل درامت بینچ میں جسٹر اجاز عزب کی سربراہی میں پانچ روز تک اس کیس کی سماعت کی تھی جی آئی ٹی رپورٹ پیش ہو جانے کے بعد دس جولائی کو جی آئی ٹی رپورٹ پیش ہوئی تھی اس سے قبل ایک سو چھبیس روز تک مسلسل اس کیس کی سماعتیں کی گئی تھی پانچ رکنی لارجر بینچ جسٹر عدیل آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ہمارے ساتھ سینئر ترزیہ کار مبشر لکمان صاحب موجود ہے مبشر لکمان صاحب بڑا فیصلہ آنے کو ہے کل ساڑ گیارہ بجے فیصلہ سنا دیا جائے گا کیا دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں جی یہ کل کا جو فیصلہ ہے یہ پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہے اور پاکستان کی قوم کی کے لیے فیصلہ ہے ایدر وے یہ پاکستان کی قوم میں ترقی کرنی ہے کہ یہاں مزید سنزلی کی طرف نکل جانا ہے اور یہ کل لاجر بینچ کے جو فیصلہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو امید ہے کہ میاں صاحب کے شلاف آ رہے ہیں اور اس کی بجائی ہے کہ دو ججز پہل ہی اپنا ڈیسیزن دے چکی ہیں اور مجھے تو لگتا ہے اب یہ کوئی ڈاؤٹ نہیں رہا یہ کل فیصلہ 5-0 ہونا چاہیے اور کسی جج کو کوئی ڈاؤٹ اب نہیں رہنا چاہیے کیونکہ اونس اف پروف جو تھا وہ میاں نواز سریف کے اوپر تھا اور وہ انہوں نے اس کو پلیٹنٹلی نہ صرف غلط بیانیاں کی اونس نہیں دیا اپروف نہیں دیا بلکہ انہوں نے جو کانزہ جمع کرائے وہ بھی جو تھے جالی نکلے اور دو نمبر نکلے وہ فورجری کے الگ واقعات ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کوٹ جو ہے وہ ان کو وہیں پہ ڈسکولیفائی کرتی ہے جو کہ کر سکتی ہے باست اور تریفت کے تحت یا بوری طور پہ اس کو ٹرائل کوٹ میں بھیجتی ہے یا نیب کوٹ میں بھیجتی ہے اگر نیب میں بھیجتی ہے جس کے زیادہ چانسز ہیں تو پھر یہ ہوگا کہ اوری طور پہ 48 گھنٹے کے اندر انڈر دو نیب آرڈننس میاں صاحب کے بارنٹس نکلائیں گے اور پھر ان کو از پرائی منسٹر وہ ایک لور کورٹ میں اپیئر نہیں ہو سکتے ورنہ وہ انفوینسنگ دو کورٹ میں آ جائے گا کہ وزیراعظم کی حصے سے جائیں گے تو ان کے خلاف کیسے پیسہ ہو کہ بیل دینی ہے یا ان کو نہیں دینی تو ہر حال میں اب وزیراعظم کو جو ہے وہ افتیفہ دینا پڑے گا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ وزیراعظم نے جو یہاں تک اس معاملے کو لے آئے ہیں انہوں نے اپنی زد اور اپنی انا کا مستہ بنا کے پورے ملک کا مستقبل جو ہے وہ داؤ کے لگایا ہوئے ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے لنڈن میں بھی اس تک میں بیٹھا ہوں میرے سب کافی لوگ بیٹھیں یہاں پہ کچھ پاکستانی سٹوڈنس بھی ہیں چنرل پڑی پور کے آفیس میں اور سارے مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا مطبطے ہو سکتا ہے اور کیا پاکستان میں میاں نوازری کے خلاف کوئی بات ہو سکتی ہے اتنا میرٹ ہو گیا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں تک پینما کا کیس آ گیا ہے کہ اب ججمنٹ تک نوبت پہنچ بھی گیا تو آگے بھی ہم اچھائی کے امید کر سکتے ہیں اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اونرابل ججز کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پاکستانی عوام کے مستقل کے لیے ایک بڑی خوشائن بات کا دیکھو موشیر لکمان صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے مطلب ایک لیگل پوائنٹ او فیو اس پر کیا ہونا چاہیے کہ دو ججز تو پہلے ہی فیصلہ سنا چکے ہیں وہ کہے چکے ہیں کہ نہاہل ہو جانا چاہیے وزیراعظم کو اب صرف ایک اور جج ہوگا دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اخلاقیات کی طرف بات کرنی ہے تو دو ججز کا فیصلہ کافی ہے جب دو سینے موز ججز کہتے ہیں کہ میاں نواب کی چور ہیں یہ گارڈ ساتھ ہیں تو وہ ان کو بھی تو قانون کا پتا ہے ان کو بھی قانون کی انٹرپیٹیشن کا پتا ہے یہ تو نہیں کہ وہ ان کو نہیں پتا قانون کیا لوگ جا ہے باقی تین ججز نے یہ کہا تھا کہ ہمیں مزید تحقیقات کر لیے اپنے حقیقات میں تو دو قسم کی جیزیں سامنے آئیں گے ایک تو کہ میاں صاحب اور ان کی فیملی نے ریپیٹیڈ لیچھوٹ بولے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو ہے میاں صاحب نے جو ڈاکمنٹ کیے وہ کافی ان میں غلط نکل آئے اور ان کی کلینز غلط نکل آئے پھر ان کے اپنا حکامہ جو مباشر صاحب ساتھ ہی رہی گا سر براہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا یہ بڑی خبر سامنے آ گئی ہے آپ سے کچھ دیر پہلے آپ بھی پریس کانفرنس میں مطالبہ کر رہے تھے کہ کورٹ جلد جلد فیصلہ سنائے اب کل ساڑھے گیارہ بجے فیصلہ سنا دیا جائے گا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پانچ رکنی بینٹس یہ فیصلہ سنا رہا ہے اف کورس میں میں نے کسی چینلز پر کہا تھا کہ اگر چھٹی پر جا رہے ہیں تو کل فیصلہ آ سکتا ہے اور فیصلہ مجھے امید ہے عوام کی خواہشات اور انصاف پر مبنی ہوگا اور گیمز ہوگا عوام کی خواہشات پر مبنی ہوگا شیخ صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے کہ پوسیبلیٹی تو ایک یہ بھی ہے کہ اگر وزیراعظم نواز شریف کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے اور اگر کوئی کارکنان نون لی کے مشتعل ہو جاتے ہیں کچھ ایسی صورتحال امن و امان کی خراب ہو جاتی ہے تو وزیر داخلہ جن کی ذمہ داری ہے تمام ملک میں امن و امان کی صورتحال کو دیکھنا ان کے تو کچھ اتنے اچھے ٹرمز نہیں ہیں آپ سے کچھ دیر پہلے آپ نے ان کی پریس کانفرنس بھی سنی تو اس تمام معاملے کو آپ برادر تناظر میں کس طرح سے دیکھتے ہیں دیکھیں انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں ریزائن دے رہا ہوں اس نے کہا فیصلے کے بعد میں فیصلہ کروں گا اور وہ سمجھ دار ہیں اس نے ان کو مشروع دیا ہے کہ سرندر کرنا ہے فیصلے کے آگے سرندر نہیں کرو گے اور اگر پنگل ہو گے تو پھر بات آگے بڑے گی اور انہیں وہ نصار نے سنسبلی پروش کیا ہے اس کی ٹائمنگ کریکٹ ہے اس کو دو دن پہلے کرنی چاہیے تھی ہے بہت سارے لوگ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کہ شاید ان کو فیصلے سے پتہ سا میرا خالہ نہیں پتہ سا ان کا دنس فیصلہ ہے اور کل بہتر فیصلہ ہوگا کل شیخ صاحب جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد وزیر داخلہ تو ریزائن کر جائیں گے اب فوراں کوئی وزیر داخلہ تو وہاں پر نہیں لگایا جائے گا لیکن اگر خدا نہ خاصتہ صورتحال آمن و آمان کی کچھ ہاتھ سے نکلتی ہے تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ اتنی بات نہیں ہے کنٹرول ہو جائے گی لیکن شیخ رشید صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے وشن لکمان صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے وزیر داخلہ چودری نصار نے آپ سے کچھ دیر پہلے کہا ہے کہ جو بھی فیصلہ آیا وہ ریزائن کر جائیں گے اور اگر جس بات کا خدشہ بھی کئی حلقوں کی جانب سے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو مشتعل کیا جائے گا خود پی ایم ایلین کے کارکنان کو اور اگر کچھ ایسی صورتحال کریئٹ ہوئی اور وزیر داخلہ ہی ملک میں کوئی موجود نہ ہوا نہ کرے اور میاں نواز شریف جو ہے نا وہ جو مرضی کر لیں یہ مذہب سے ساتھ یہ وہی چیسیت ہے کہ گھر میں میت ہو تو انسان کو لگتا ہے ساتھ مر جائے گا اور جب اس کی تدبین ہو جاتی ہے نا تو اس بات کھانا بھی کھانا شروع ہو جاتی ہے سکون بھی ہو جاتا ہے تو میاں صاحب کی آپ یہ سیاسی تدبین ہونے دے کل تو اس کے بعد سب کو چین بھی پڑ جائے گا مبشر صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اگر ٹرائل کورٹ کو بھیج دیا جاتا ہے تو اس پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی وزیراعظم کو ریزائن کرنا پڑے گا اور وہ ناہل ہو جائیں گے ہر حال میں کرنا پڑے گا جی ہر حال میں اور یہ اب میاں صاحب کے پاس بھی جواز نہیں رہتا اخلاقی طور پر تو لیکن خیر حانونی طور پر بھی اگر ٹرائل کورٹ پر چلا گیا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مبشر صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شاہ ممود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا فرمائیے گا کل بڑا فیصلہ آ رہا ہے آپ کی پارٹی کی یہ ڈیمانڈ بھی تھی اور پانچ رکنی بینچ جس نے ٹیک اپ کیا تھا یہ کیس اور جس میں سے دو جج جو الڈی اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں وہ یہ فیصلہ کل ساڑھے گیارہ بجے سنانے جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ کیا دیکھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے ایک بڑی اچھی نویت ہے اور خوش خبری ہے کہ کل جج سہبان سنا رہے ہیں دیکھئے پوری قوم نظریں لگی ہوئی تھی سارا ملک جو ہے وہ جبود تاریتہ سٹینڈ سٹیویشن ہوئی ہوئی تھی اور لوگ انتظار کر رہے تھے اور اس سے پوری ملشت اور پوری سٹاف ایکسچینج اور سارے معاملات متاثر ہو رہے تھے تو اچھا فیصلہ ہے کہ کل فیصلہ آ جائے گا اور خدا کرے خدا کرے جو ہو ہمارے ملک کیلئے بہتر ہو شاہ صاحب اس پر آپ کیا کہیں گے کہ دو پرابیبل صورتحال ہیں مطلب دونوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے نا اہل بھی کر سکتی ہے سپریم کورٹ وزیراعظم کو اور اگر نہیں کرتی ٹرائل کورٹ میں جاتا ہے تو آپ کی پارٹی کا پھر آگی کیا ساتھ ہوگا ہلو جی جی شاہ صاحب کیا آپ سن پا رہے ہیں ہمیں ہلو جی جی شاہ صاحب کیا آپ کو آواز آ رہی ہے شاہ ممود قریشی صاحب شاہ صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس وقت آواز صحیح طرح سے آپ تک پہنچ نہیں پا رہی ہمارے نمائندے عدیل سرفراز ہمارے ساتھ موجود ہیں عدیل اپڈیٹ کیجئے گا بتائیے گا کیا انفرمیشن ہے آپ کے پاس یہ بالکل آپ سے کچھ دیر قبل ہی اطلاع محصول ہوئی ہے کہ جسٹس آصف صحیح خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کل پاناما لیگز کیس کا فیصلہ سنا دے گا ساڑھے گیارہ بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے کل جمعہ کا روز ہے اور کل اس فیصلے کو سنا دیا جائے گا اکیس جولائی کو اس فیصلے کو محفوظ کیا گیا تھا پاناما جی آئی ٹی عمل درامت بینچ کی جانب سے جسٹس اجازہ خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی تین رکنی لارجر بینچ نے پانچ روز تک جی آئی ٹی کی رپورٹ پیش ہو جانے کے بعد اس کیس کی سماعت کی تھی اور دلائل اور جوابل جواب کے بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا اس کیس کو سب سے پہلے بیس اکتوبر کو جسٹس جو انورد جمالی سابق چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں انہوں نے اس کیس کو اٹھایا تھا اور پانچ رکنی لارجر بینچ نے مسلسل دس سماعتیں کی تھی اس کیس اس کے بعد جسٹس آف سعید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا گیا تھا جس نے پانچ جنوری سے لے کر اس کے بعد تقریباً ایک سو چھبیس روز تک سماعت کی تھی اور بیس اپریل کو اس کیس کا عبوری فیصلہ بھی سنایا تھا جس میں دو ججز نے عدیل آپ ساتھ ہی رہیے انفرمیشن آپ سے لیتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب سوال آپ سے یہ پوچھا تھا کہ دو صورتحال ہو سکتے ہیں وزیراعظم کو یہ ناہل کر دیا جائے گا یا پھر ٹرائل کورٹ بھیج دیا جائے گا ان کا کیس اگر ٹرائل کورٹ بھیج دیا جاتا ہے پھر آپ کی پارٹی کی حکمت عملی کیا ہوگی دیکھئے میرا اپنا ایک تجزیہ ہے تل کے فیصلے کے بارے میں لیکن میں اس وقت اس پر اظہار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم دعاگوں ہیں کہ خدا کرے کل فیصلہ جوائے وہ قوم کی امنگوں اور توقعات کے مطابق ہو اور ملک کے لیے اور قوم کے لیے بہتر ہو جمہوریت کے لیے بہتر ہو ٹھیک ہے شاہ محمود قریشی صاحب ساتھ ہی رہیے گا سینئر تجزیہ کار مبشر لکمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک سو چھبیس دن تک سماعت ہوتی رہی اور یہ سماعت چلتی رہی اس کے بعد چار مہینے کے بعد فیصلہ سنایا گیا جس میں جی ایٹی بنانے کا کہا گیا پھر جی ایٹی نے اپنا صاحب کام کیا اب اکیس جولائی کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور کافی اگر کہا جائے سفٹلی بڑی تیزی سے اب یہ کل فیصلہ سنا دیا جائے گا جو محفوظ کیا گیا تھا فیصلہ تو آپ اس تھوڑے سے قلیل عرصے میں جو اچانک آگئے ہیں کس طرح سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کیا یہ معاملہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹرائل کورٹ کی طرف جا رہا ہے نہیں جی یہ کوئی قلیل عرصہ نہیں ہے یہ تو بڑا طویل عرصہ ہو گیا اور ٹرائل کورٹ بھی ہو سکتا ہے نیت کورٹ بھی ہو سکتا ہے دونوں ہو سکتے ہیں لیکن ایک بات تہشد ہے کہ میاں صاحب جو ہیں ان کو اپنے جرائم کے جواب دے ہونا پڑے گا عوان کے آگے اور عوان کے عدالتوں کے آگے اور قانون کے عدالتوں کے آگے بھی ان سب کے آگے ان کو جواب دے ہونا پڑے گا اور میں یہ سمجھ داؤں کہ یہ عمران خان اور پاکشن تحریک انصاف سے موقف کی بہت بڑی بھرپور تائید ہے داد ہے ان کے لیے کہ ہم ان سے اگری کریں ہم سے ڈسگری کریں وہ لگے رہے ہیں اور اس دن تک لے کی آئی ہیں جس کی اس کو پاکستان کیا ہی ہے میرا خیال ہے اب تو دنیا کی تاریخ میں اس معیت کا جو ہے وہ کیس ابھی نہیں چل رہا کوئی اور پینما پہ تو چلا بھی کوئی نہیں سب نے اخلاقی طور پر ریزین کیا تھا لیکن میاں صاحب نے کیونکہ اس دن بیمار تھے سکول میں جب اخلاقیات پر سبق تھا تو ان کو جبری طور پر ان کو بتایا جا رہا ہے تو کل اب یہ فیصلہ آ رہا ہے اور مجھے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں صاحب اس میں گلتی ہیں ٹھیک ہے مباشر لکمان صاحب ساتھی رہی گا شاہ محمد قریشی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ جیسا آپ نے پہلے کہا کہ عوام پاکستان کے وجہ عوام ہیں ان کے حق میں فیصلہ آنا چاہیے آئے گا بھی وہی لیکن آپ کی پارٹی کی جو توقعات ہیں اگر ان کے مطابق فیصلہ نہ آیا تو آپ کے کارکنان جو کافی صورتوں میں کبھی کبھی مشتعل بھی ہو جاتے ہیں ان پر کیا آپ نے ہدایات تب آپ لاغو کریں گے کیا آپ نے ان کو کہہ رکھا ہے دیکھئے ہم نے اداروں کا احترام کرنا ہے سپریم کورٹ کا احترام اور ان کے فیصلے کا احترام ہم پر لازم ہے چاہے ہماری توقعات کے مطابق ہو یا توقعات کے برقس ہو تو قریشی صاحب اگر آپ کی توقعات کے مطابق آ جائے اور نوازلی کی توقعات کے برقس آ جائے اور وہ اگر سڑکوں کو کاروخ اختیار کر لیں ان کے کارکنان تو پھر وہاں پر کیا حکمت عملی اپنائیں گے مجھے ایسی صورتحال دکھائی نہیں دیتی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ہماکت وہ نہیں کریں گے اور اگر آپ نے چودری نسالی خان کی پریس کانفرنس سنی ہو چودری نسالی خان مسلم لیگ نون کا حصہ ہے انہوں نے واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ مسلم لیگ نون کا بہت بڑا تبتہ جو ہے وہ یہ کہہ چکا ہے کہہ رہا ہے برملا کہہ رہا ہے کہ جو بھی فیصلہ آیا ہم قبول کریں گے شاہ صاحب ساتھی رہیے گا سینئر تجزیہ کر چودری غلاب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے چودری صاحب فرمائیے گا آپ کیا کہیں گے کل بڑا فیصلہ آ رہا ہے بلاخر یہ فیصلہ آنے والا ہے اور پانچ رکنی بینچ سے فیصلہ سنائے گا کیا دیکھتے ہیں آپ ہم نے کیا دیکھ رہا ہے پہلے لوگوں کو قوم کو یہ بتائیں کہ ٹونٹی فور نیو چینل واحد چینل ہے جس نے بار بار کہا کہ پانچ رکنی بینچ میں اطلاع کرے گا اور اسی افترے کے اندر کرے گا اور جمعہ رات کو کرے گا زیادہ زیادہ جمعہ کو کرے گا تو کل رات بھی جب بات ہوئی تو ہم نے کہا کہ یہ شو شروع ہونے سے پہلے قوم کو اطلاع مل جائے تو آپ پہلے تو آپ کو مبارک ہو بلکل جی آپ کو بھی مبارک خیر مبارک آپ کو نہیں بہت سارے ایسے ہی آپ کی اب بوسفل کیا میں لفظ کہوں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہم نے وہ کہا بہت کسی نے نہیں کہا سوائے چینل ٹونٹی فور اور دی این اے کے اندر چاہیے غلام سین کے کسی دیب پورے دنیا میں نہیں کہا یہ بات درست ہے سر آپ چونہی دکھاتے ہیں آپ لوگوں یہ بات درست ہے سر اور وہ بلکل ابھی پاسٹ آرکائیو نکال کر اس میں سے یہ بلکل دکھایا جائے گا یہ ہم نے بریکنگ بھی ہم چلا چکے ہیں ٹونٹی فور نیوز پر کہ اسی ہفتے کے اندر اندر فیصلہ آ جائے گا اور اس پر تنقید بھی ہوئی تھی لیکن بہرحال آپ کی خبر بلکل صد ثابت ہوئی ہے آپ پوچھیں کیا پوچھیں آپ سے سر یہ گزارش تھی کہ پانچ رکنی بینچ فیصلہ سنانے جا رہا ہے دو جد ساہبان تو اس میں پہلے سے وہ موجود ہیں جو فیصلہ سنا چکے ہیں جو کہہ چکے ہیں کہ وزیراعظم نااہل ہوگا اب آگے اتنا سویفٹلی فیصلہ محفوظ کیا اور اسی ہفتے کے اندر سنا دینا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا فیصلہ آئے گا اندازہ یہ ہے کہ نوازشی صاحب کی جو تا یعنی پچیس اپریل ایٹی ون سے جو ان کا کیریئر شروع ہوا ہے وہ کل نائن کی نائن پرسنٹ توقع ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا چودری صاحب اگر نااہل نہیں کرتے اور ٹرائل کوٹ کی طرف بھیج دیتے ہیں نیب کوٹ کی طرف بھیج دیا جاتا ہے معاملہ تو پھر آپ صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کیا پھر بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہو جائے گا ان کو رزائن کرنا اور ناہل بھی ہوں گے آپ وہ باتیں نہ کلوائیں جو کہنی نہیں چاہیے ہمارے صاحب شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود ہیں چودری صاحب شاہ محمود قریشی صاحب جیسا چودری نصار صاحب اعلان کر چکے ہیں آپ کے لیجل عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو یہ واحد لیڈرشپ ہے اور واحد پارٹی ہے جنہوں نے انپریسیڈنٹل ہسٹارک جدو جد کی ہے اس ملک میں فار الیمینیشن آس کرپشن اور ملک میں دیارن زارانہ حکومت اور سیاست کا بنیاد رکھی ہے ایڈ شاہ محمود صاحب آپ بتائیں کہ یہ نواز شیف کو آج جسرا نصار علی خان نے چھراک ہو پا ہے آیا یہ تین حصے ہوں گے یا ان کے دو حصے ہوں گے چودری صاحب پہلے سے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا آپ نے ہمیشہ حوصلہ کی سرمائی ہے اور بالکل اس پر کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی حمد حقامت اور تحریک انصاف کے کارکنوں کا ان کا ساتھ دینا ان کے ساتھ ان پر اعتماد کرنا اب دیکھیں ہم نے کوشش کی ہے انسان کا کام ہے کوشش کرنا باقی تو اللہ کی طاقت ہے فیصلے اللہ کرتا ہے اپنے بندوں سے کرواتا ہے اور ہم نے جو قوم کی خاطر کر سکتے تھے ہماری آج بھی کوشش ہے کہ قرب نظام اور قرب حکمران اور قرب سیعتدان سے اس قوم کو چھوٹکاراں ملے اور اس ملک ایک نیا پاکستان بنے ایک مضبوط پاکستان ایک خوشحال پاکستان ایک مستحقم پاکستان ایک پرومن پاکستان جس میں قوم آگے پڑے انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا شاہ محمود قریشی صاحب کل فیصلہ جو بھی آئے گا جیسا آپ نے کہا بلکل عوام کی اومنگوں کے مطابق بھی آئے گا اور پاکستان کی عوام کے لیے اچھا بھی ثابت ہوگا انشاءاللہ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں ویب فورڈ کیا ہے فیصلہ تو آگیا نا واسریف صاحب کے خلاف کیا آپ کی پارٹی جس نے اتنا سٹینڈ لیا تھا اس تمام معاملے کی اوپر اور آپ کا بہت زیادہ کریڈٹ آپ کی پارٹی کو جاتا ہے اس تمام چیز کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان تمام اشخاص کا جو پاکستان کے رہشی ہیں پاکستان کی شہری ہیں اور ان کا پینما لیکس میں نام آیا ہے اب کیا یہ تحقیقات کا دائرہ کار وسیع نہیں ہو جانا چاہیے جیسا عمران خان صاحب خود بھی کہتے رہے شاہ محمود قریشی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے چودری صاحب آپ کیا کہیں گے اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویب فارورڈ اس معاملے کو اور براؤڈ کر دینا چاہیے جیسا عمران خان صاحب کہتے تھے کہ سٹارٹ ٹاپ سے کیا جائے وزیر آزم سے کیا جائے اس کے بعد تمام اس انویسٹیگیشن کو کھول دیا جائے نہیں دیکھیں پہلا تو فیصلے کو پری جاج کرنا تو مناسب نہیں ہے وہ تو ججوں نے فیصلہ دینا ہے اور وہ جب اضالت میں اناؤنس ہوگا اس پر تبطرہ ہوگا سارے لوگ کریں گے میں نے کہا ایک تاریخ لکھ دی گئی ہے ایک موڑ مڑ گیا ہے ملک وہ اب یہاں یہ جو رواج تھا کہ جتنا مرضی لوٹو اور ملک سے بال لے کے لے چلے جو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ چپٹر کلوز ہو جائے گا چودری صاحب یقیناً فیصلہ جو بھی آئے گا کل ہی پتا چلے گا اس پر چلیں قیاسر آئی نہیں ہیں لیکن جتنی اس میں آپشنز موجود ہیں وہ یا ٹرائل کورٹ کی طرف جائے ناب کورٹ کی طرف جائے یا پھر ناہلی کی طرف چلا جائے لیکن ایک کیس تو نے مٹ گیا تو یہاں پر عمران خان صاحب کا جب وہ بات کرتے تھے کہ اس کو ٹیک اپ کیا جائے سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے یا نواز صریف خود تلاشی دیں تو ان کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ جن کے ٹاپ پر پریمیر بیٹھے ہوئے ہیں چیف ایگزیکٹیو ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے سے احتساب شروع کروائیں اور اس کے بعد پھر ان تمام لوگوں کی طرف آیا جائے گا کہ جن کے پاناما لیکس کے اندر نام آئے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کیا نہیں آپ یہ پراثر نہیں رکھنا پاناما پیپرز کا تو ایک مسئلہ ہے یہاں تو قدم قدم پر انہوں نے گھڑے کھو دے ہیں پچاس بلین ڈالر پاکستان سے لوٹا گیا ہے جو باہر چلا گیا ہے یہاں کے لوگ دو دو وقت کی روٹی کو متاج ہوگئے نہ ان کو انقاف نہ روٹی نہ روزگار نہ ان کو کسی قسم کا تافل جائشدگرد دن دلاتے پھر رہے ہیں دشمن کے ایجنٹ جہاں جہاں ان کے ساتھ پیار کی پیٹے ہیں اور یہ بڑھاتے ہیں یہ طریقہ اب ختم ہوگا ہم اس لیے اس کو طریقی فیصلہ سمجھتے ہیں خواہ پچاس مقدمے کل ہوں وزیراعظم پر خواہ ان کے ریفرنسز ہوں خواہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کی گرفتاری کا آرڈر ہوں نہلی کر کے مقدمے درجوں کچھ ہو شکل اس کی آپ دیکھیں گے کہ بلک آگے جائے گا جمہوریت آئین اور قانون اور عوام کی بالدستی کے حق میں پہنس ہو جائے گا بلکل اچھا جو عزیز صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آج جب بریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر داخلہ اور بات کر رہے تھے پینما کے فیصلے کی تو انہوں نے کہا مشورے دیئے دو وزیر آزم کو کہ پینما کا فیصلہ اگر آپ کے حق میں آ جائے تو اس کو بہت زیادہ سر پر سوار نہ کر لیجئے گا لوگوں کے سر کلم نہ کرنا شروع کر دیجئے گا لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ کہ اگر آپ کے خلاف آ گیا انہوں نے کہا کہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا تو اس صورتحال میں بھی آداروں کے ساتھ تصادم کی صورتحال میں مت جائیے گا ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئیے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پی ایم ایل ایم کے اندر ایسے فیکٹرز موجود ہیں جو وزیر آزم کو اس طرح کے مشورے دے رہے ہیں چودری غلام حسین سے بھی دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے عدیل آپ بتائیے گا آپ اس تمام کیس کی ٹائم لائن بتا رہے تھے اور اس پر اپڈیٹ کیجئے گا جی بالکل اب چونکہ کل کی تاریخ مقرر کی گئی ہے پاناما کیس کا فیصلہ کل ساڑھے گیارہ بجے جسٹس آسف صحید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ سنائے گا اور اس سے قبل جی ایسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک سو چھبیس روز تک مسلسل پانچ رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی اور اس کے بعد ساٹھ روز کے لیے ایک جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں واجز زیاہ کی سربراہی میں چھ رکنی جی آئی ٹی جو کہ اور اس کے بعد واجز زیاہ کی سربراہی میں چھ رکنی جو جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی اس جی آئی ٹی نے ساٹھ روز کے اندر اپنا کام بھی مکمل کیا اور تین جو بھولی رپورٹ تھیں اپنی وہ بھی سپریم کورٹ کے اندر ہر پندرہ روز کے بعد جمع کروائیں اور آخری رپورٹ انہوں نے دس چولائی کو سپریم کورٹ میں پیش کی اور اس رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ نے جو آہندہ کے لیے سماعت جو ہے اس کو مقرر کرتے ہوئے پانچ روز تک مسلسل اس کیس کی سماعت کی تھی جس میں خواجہ حارس جو کہ وزیراعظم نواز شریف کے وکیل تھے پانامہ جی آئی ٹی کے اندر انہوں نے اپنے اعتراضات دائر کیے تھے سپریم کورٹ میں اور انہوں نے اعتراضات کے دفاع میں انہوں نے اپنے دلائل بھی دیئے تھے اور اس کے بعد جو دیگر وقلاتے سلمان اکرم راجہ جو کہ وزیراعظم کے بچوں کے وکیل تھے انہوں نے بھی دلائل دیئے اور اس کے بعد پھر جواب الجواب میں نائم بخاری اور جماعت اسلامی کے توفیق آصف اور شیخ رشید احمد صاحب نے بھی اپنے دلائل خود دیئے اس کے بعد عدالت نے جمعے کے روز اس کیس کو اس کا جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کیا تھا اور کہا یہ جا رہا تھا مختلف قانونی حلقوں کی جانب سے بات کی جا رہی تھی کہ تین رکنی جو بینچ ہے جو پاناما عمل درامت بینچ ہے وہی اس کیس کا فیصلہ سنائے گا لیکن بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے خاص طور پر جیسا کہ جو جی غلام حسین صاحب نے بتایا انہوں نے اپنے ایک پروگرام میں یہ بات واضح کی تھی آج سے چند روز قبل کہ پانچ رکنی لاجر بینچی اس کیس کا فیصلہ سنائے گا اور جمعے کے روز سنائے گا اور ان کی خبر یہاں پر بلکل درست ثابت ہوئی ہے کہ پانچ رکنی بینچی جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں اس کیس کا فیصلہ سنائے گا دو ججز نے جسٹس آصف سعید خوصہ اور جسٹس گلزار نے اچھا دیل کل بڑا دن ہے اس کے بارے میں انتظامات کیسے ہیں اس پر بھی آپ سے اپ ٹیٹ لیں گے اس وقت ہمارے ساتھ ڈیریکٹر نورت فاروق فیصل صاحب سینئے تجزیہ کار موجود ہیں فاروق فیصل صاحب فرمائیے گا بڑا فیصلہ بلاخر آنے کو ہے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں شاید سب سے بڑا فیصلہ ہے کل ساڑھے گیرہ بجے سنا دیا جائے گا اور وہ چودری صاحب کی خبر بھی بلکل صحیح ثابت ہوئی کہ پانچ رکنی وہی بینچ جس میں سے دو جج صاحبان تو اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں یہ پانچ رکنی بینچ فیصلہ سنائے گا کیا دیکھتے ہیں آپ کل قوم کا انتظار ختم ہوا جو گزشتہ ڈیڑھ سال سے پاناما کا معاملہ جب سے مندر عام پر آیا تھا اور پاکستان کی سیاست جو ایک ہنگامہ خیر دور سے گزرتی آ رہی تھی سڑکوں پر بھی یہ تجاج ہوا پارلیمنٹ میں بھی ہوا دلیہ کے پاس بھی گیج بیٹ میں فوج کو بھی انوالو کیا بلاخر جو ہے وہ ساری جو تحقیقات اور سارے الزامات اور ساری جیائیٹیز جو ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ کل سامنے آئے گا یقیناً یہ ایک بہت بڑا سیاسی ایک بہت بڑا مقدمہ ہے جس کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کا دوسرا بڑا سیاسی خاندان پٹو خاندان کے بعد شریف خاندان جو ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ فیصلہ آئے گا کہ آیا وہ صادق اور امین ہے یا نہیں وہ مستقبل میں پاکستان کی پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے حکمرانی کرنے کا اہل ہے یا نہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ فیصلہ درمیانی ہو فیصلہ یا ایک طرف ہوگا یا دوسری طرف ہوگا حد ہو جانت حد جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ تاریخی اہمیت کام ہوگا لیکن اب تک جو کچھ ہوتا آیا ہے جو کچھ تحقیقات ہوتی ہیں جو کچھ شریف خاندان جو موقف دیتا آیا ہے جو اس کے ترادات سامنے آتے آئے ہیں اس میں بظاہر تو تجزیہ کار بھی اور قانونی حلقے بھی سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس سارے معاملے میں شریف خاندان کا صاف بچ کے نکلنا بہت مشکل ہے اسے کلیر کٹ ملنا مشکل ہے اس کے سارے جو کاروباری معاملات ہیں اس کے جو جتنے بھی ایک کاؤنٹس ہیں اس سارے واضح نہیں ہیں کلیر نہیں ہیں یقیناً اپنی نویت کا یہ واحد فیصلہ ہوگا جو پاکستان کی آلاترین عدلیہ جو وہ دے گی اور وقت کے وزیر آزم پر وقت کے جو حکمران خاندان ہیں اس کے بارے میں یہ یقیناً بڑا فیصلہ ہے بلکل فاروق فیصل صاحب اس لیگل ایسپیکٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ پانچ رکنی بینچ جب پہلے جی ایٹی تشکیل دی گئی اور جو فیصلہ سنایا گیا اس میں دو ججز نے اختلافی نوٹ لکھ دیا تھا گویا اپنا فیصلہ سنا دیا تھا تو اب کیا صرف ایک اور جج درکار ہوگا اس پانچ رکنی بینچ میں یعنی کہ مجورٹی میں وہ فیصلہ آ جائے گا اگر ایک اور جج یہ کہہ دیتا ہے صرف ایک جج جسٹس اجاز افضل جسٹس عظمت صحیح شیخ یا پھر اجاز الحسن صاحب میں سے کہ وزیراعظم کو نااہل کیا جائے تو پھر یہ فیصلہ تو اس میں ایک جج کا اور اضافہ ہو گیا اس کے موقع سے لیکن یہ میں آپ کو یاد کراتا جاؤں کہ یہ تینوں جج جو تھے جنہوں انہوں نے اختلاف نہیں کیا تھا انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ معاملات کی مزید سوڑی سی انویسٹیگیشن ہو جائے تاکہ فیصلہ کرنے میں آسانی رہے اور یہ ساری انویسٹیگیشن میں دودھ کا دودھ جو ہے اور پانی کا پانی سامنے آ چکا ہے اور ایک جج نے بھی اگر پہلے دو ججوں کے ساتھ سے رائے کا اپنی رائے اور شامل کر لی تو یقیناً یہ وزیراعظم اور ان کے اہل خانہ کے لیے تمام کے لیے ناہلی کا فیصلہ ثابت ہوگا فاروق فیصل صاحب فیصلہ تو جو عدالت عالیہ کل کرے گی وہ سب کے سامنے آ جائے گا پتہ چل جائے گا لیکن عمل درامت بینج جس طرح سے ہیرنگ کرتا رہا ہے اور جو ریمارکس جج صاحبان دیتے رہے ہیں ان کی بیسس پر اگر آپ تجزیہ کریں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کوئی ایک ان تین جج صاحبان میں سے ایسا ہو سکتا ہے جو باقی جسٹس گلزار اور آصف صاحب خوصہ کے فیصلے کی تائید کر دے دیکھیں ریمارکس کی جو ہے وہ عدالتی معاملات میں یا کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہم لوگ رپورٹنگ میں وہ میں ریمارکس کیلئے اس کو زیادہ آئی تریئیٹ کر لیکن جو عدالت سوالات قانونی سوالات اٹھاتی رہی ہے شریف برادران سے یا وزیر آزم نواز شریف سے اور آخری روز تک یہ کہتی رہی ہے کچھ تو اپنی منی ٹریل دے دے کچھ تو اپنے مالی معاملات کے وہ شوائد صاحب نے پیش کر دے تاکہ کچھ فیصلہ ہو سکے اسی لیے یہ ساری ان باتوں کو میں ریمارکس کی بات نہیں کر رہا وہ سوالات جو سپریم کورٹ کا بینچ اٹھاتا رہا اس کی روشنی میں یہ واضح طور پر قانونی حلقی یہ رائے دیتے ہیں کہ وزیر آزم صاحب کا کیس جو ہے وہ کمزور ہے جی اچھا فاروق فیصل صاحب جیسا چودری نشار صاحب نے کہا تھا کہ پینما کے اس کا جو بھی فیصلہ آیا جس بھی روخ آیا وہ ریزائن کر دیں گے یعنی اب کل ساڑھے گیارہ بجے فیصلہ آ جائے تو وزیر داخلہ ریزائن کر جائیں گے وزیر داخلہ ملک میں نہیں ہے اگر صورتحال خدا نہ خاستہ بدامنی کی طرف جاتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معاملہ کچھ سیریس ہو سکتا ہے یا پھر دیکھیں جب اگر وزیر آزم اب ہمیں سن پا رہے ہیں کیا فاروق فیصل صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے عدیل سرفراز آپ یہ بتائیے گا کل بڑا روز ہے بڑا فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بالاخر سنایا جا رہا ہے جمعہ کا روز ہوتا ہے تو ویسی سیکیورٹی الیٹ زیادہ کر دی جاتی ہے نماز جمعہ کی وجہ سے تمام شہروں میں اور خاص طور پر شہر اقتدار میں بھی سپریم کورٹ کی سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہیں خصوصی پاسز کو جاری کیا گئے ہیں کیونکہ تمام لوگوں کی کوشش ہوگی کل سپریم کورٹ پہنچنے کی یہ بالکل جس طرح اس سے قبل بیس اپریل کا فیصل آیا تھا تو خصوصی پاسز بھی جاری کیا گئے تھے اور سیکیورٹی الکاروں کی ایک بھاری جو تعداد ہے بھاری نفری میں سیکیورٹی الکار مختلف جو سپیشل برانچ اور اس کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر تائینات ہوئی تھی تاہم ابھی آج اگر آج کی بات کی جائے تو اب سے تقریباً بیس منٹ قبل جب ہم یہاں پر موجود تھے ہم نے جب یہاں کے جو پولیس کے افسران تھے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تھی ان سے جاننے کی کوشش کی تو ان کو یہی کہنا تھا کہ فیلحال ہمیں اطلاع نہیں دی گئی کہ کل پانامہ کا فیصلہ سنایا جائے گا لیکن اس کے چند ہی لمحوں کے بعد یہاں پر یہ بات آ گئی ہے کہ فیصلہ کل سنایا جا رہا ہے لہٰذا اس لحاظ سے اب اہم اقتماد بھی اٹھائے جا رہے ہیں ادایات بھی دی جا رہی ہیں سیکیورٹی جو فاتر ہیں ان کو اکھا جا رہا ہے جو ایس ایس پی ہیں یہاں پر سپریم کورٹ کے ان کو بھی ادایات جاری کی جا رہی ہیں بھاری نفری میں پولیس کے یہاں پر اہلکار تائینات ہوگی اچھا عدیل سیکیورٹی ارینجمنٹس کے بارے میں مزید اپ ڈیٹ آپ سے لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب بریلوی صاحب بڑا فیصلہ بلاخر اب کل سنا دیا جائے گا ساڑھے گیارہ بجے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ پانچ رکنی بینٹ جس میں سے دو جج صاحبان آلریڈی اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں فیصلہ سنائیں گے حتمی فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا کس چولائی کو کیا کہیں گے آپ ایک ایک تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ دیکھئے نا کہ گھنٹے بار پہلے تک جو سب سے بڑی خبر تھی چودین انسار صاحب کی اب اس کی خبریت غالباً شاید چند سیکنڈ کی بھی نہیں رہی اور اگر میں اس میں اضافہ کروں کہ شاید چودین انسار صاحب کی جو پریس کانفینز ہے اس کی ٹائمنگ بڑی اہم تھی کہ غالباً ان کو یہ کسی نہ کسی طور پر یہ لیک ہو چکا تھا کہ اگلے ڈیڑھ گھنٹے بعد پانا ملیق کا فیصلہ آ رہا ہے اور پانا ملیق کے فیصلے کے حوالے سے وہ مستقل نمشلیف صاحب کو یا تو مشورے دیتے رہے یا پھر شکایتیں کرتے رہے اور اس پورے پسمندر میں اگر دیکھا جائے یعنی میں اس کو ملوض خاطر رکھوں گا کہ کیونکہ عدالتی معاملہ ہے کہ اب کوئی بہت زیادہ دشگار گزار نہیں ہو رہا کہ کل کیا فیصلہ آئے گا اور جو آپ بتا رہے ہیں کہ ٹرننگ پوائنٹ بھی ہوگا اور خاص طور پر پانچ رکنی بینچ کا بیٹھنا کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ تین رکنی بینچ سنے گی پانچ رکنی بینچ کا فیصلہ سننا بڑا اہم ہے جس کے پہلی آپ کو میں تین اور دو کا فیصلہ تھا اور اب جی آئی ٹی کی رپورٹ نے جب اتنے بہت سارے ثبوت فراہم کر دیئے ہیں جس میں وہ جو کچھ نو ماہ تک سپریم کورٹ نہیں سنتے کی تھی وہ سب چیزیں بھی پانچ رکنی کمیٹی نے دے دیئے ہیں اور تین ارکان وہ ہیں جو حکومت کے ہیں جنہوں نے دستاویدی ثبوت دیئے کہ یہ ان شوایط کے تحت یہ ثابت ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہیں تو غالباً اب جو کاؤنٹ ڈاؤن جو آپ کہہ رہے ہیں دل کی دھرکن بھی تیز ہو رہی ہے گنتی بھی شروع ہو گئی ہے اور ٹرننگ پوائنٹ ضرور پاکستان کی سیاست میں پانا مالی کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے جی بریلوی صاحب بڑا اہم نکتہ آپ نے اٹھایا ہے فاروق فیصل صاحب سے اس پر بات کریں گے فاروق فیصل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس سے اگری کریں گے کہ ٹائمنگ واقعی بہت امپورٹن تھی چودری نصار صاحب کی پریس کانفرنس کی کیا ان کو انسائیڈ انفرمیشن پہلے مل چکی تھی کہ یہ آج فیصلہ آنے والا ہے انہوں نے بھی پہلے کافی تاخیر ہو چکی تھی آج بھی وہ کمردرد ہو سکتی تھی لیکن انہوں نے وہ آئے پریس کانفرنس کی اور اپنا موقع پیان کر کے چلے گئے اب یہ خبر آگئی کہ کل فیصلہ سنایا جائے گا فاروق فیصل صاحب کیا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق فیصل صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے بریلوی صاحب آپ جیسے بات ہو رہی تھی کہ پہلے تین دو کا فیصلہ آیا تھا جسٹس گلزار اور جسٹس آسف صحید خوصہ نے ڈیسینٹ نوٹ اس میں لکھا تھا اور انہوں نے نااہل قرار دے دیا سنا دیا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس لیگل ایسپیکٹ کے بارے میں کہ کیا آپ صرف ایک جد صاحب کا اپینین اور ایسا درکار ہوگا کہ جو کہیں کہ وزیراعظم نااہل ہو چکے ہیں اور یہ فیصلہ اپوزٹ تھری ٹو ہو جائے ایک اگر آپ مجھے اجازت ہے تو میں ایک اور اس میں اضافہ کر دوں جو میں نے ٹائمنگ چودی انسار صاحب کی پریس کانفرنس اور اس خبر کے حوالے سے کہا تھا کہ آج پورا یعنی جو زور تھا چودی صاحب کا وہ پوری صفائیوں میں لگاوا تھا اور کہہ رہے تھے کہ دو ماہ سے میں نواز شریف صاحب کو سمجھا رہا تھا کہ ان خوش آمدیوں میں میں اخیر نے حوالی طور پر انشارہ ان کا دانیال ادیر اور تلال چودی اور غالباً سوری ٹو سی جیسے لوگوں کے بارے میں تھا لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ خوش آمدیوں میں گھر گئے تھے ان کی سننی رہے تھے اور انہوں نے یہ بھی خاص طور پر آپ دیکھیں اگر یہ کہا چودی صاحب نے کہ جو فیصلہ آنے والا ہے اس کے بعد جب وہ کہتے ہیں کہ جناب پھر میں وزارت بھی چھوڑ دوں گا اور اسم لی بھی چھوڑ دوں گا تو بھئی اگر جو فیصلہ آئے گا پھر میں یہ کہوں گا احتیاط سے کہ اگر وہ ڈسکولی فائی ہوتے ہیں تو جب وزیعظم نہیں رہیں گے تو ان کی کابینہ خود نہیں رہے گی تو اس کی ٹائمنگ بڑی عام ہے اور اس سفاہیی آپ پیش کرتے ہیں اچھا اسی پر بریلوی صاحب اسی پر ایک اور یہ سوال ہے کہ جب یہ بات وہ کر رہے تھے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں چودری نصار تو انہوں نے یہ مشورہ دیا دو مشورے دیئے انہوں نے کہا کہ ہر دو صورتوں میں اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سرخرو کرتا ہے تو اپنے کیپ یور فیٹ ٹو یور گراؤنڈ یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے آپ زمین پر رہیے گا لوگوں کے سر کلم کرنے پر ماتا جائے گا اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو آپ کو مشیر ایسے بھی مشورے دیں گے کہ محاضر آئی کا طریقہ اختیار کیا جائے اداروں سے تصادر کی صورت ہے یہ کہا چار لوگوں کے نام لیے کا جن میں دو سیاسی ہوں گے دو غیر سیاسی ہوں گے اور وہ آپ کو مشتہل کریں گے آپ مشتہل مت ہوئے گا اس سسٹم کو مت کریے گا ملخ خطرات میں گھراوائے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ چوندی نظار صاحب یہ بھاپ گئے کہ کیونکہ میاں صاحب زدی مشہور ہیں اور پہلے بھی انہوں نے ایک بار یاد ہے آپ کو غلام اساق خان نے جب ان کو نکالا تھا اور جب کاکر صاحب جب داخل ہوئے اس کے بعد نواز شریف صاحب نکلے ورنہ پھر انہوں نے کہا میں غلام اساق خان کو بھی لے کے جاؤں گا یعنی میاں صاحب اگر خود جا رہے تھے تو اپنے ساتھ چاہ رہے تھے کہ وہ اساق کے اساق خان بھی جائیں اسی لئے آج انہوں نے تنبیہ کی اور اوپن لی کی میرے خانم میں آج کوئی گارڈڈ لف بھی زیادہ استعمال نہیں کرے اور پورے جو بیس منٹ کی کہہ رہے تھے پچاس منٹ میں میاں صاحب کو یہ کہتے رہے کہ یہ فیصلہ آئے گا تو آپ خوش آمدیوں کی مت سنیے گا اشتہال میں مت آئیے گا تبدیل ہوئیے گا اور بہت ساری جو باتیں ہیں اس سے تو میں بلکل کہہ سکتا ہوں کہ چود دن ساتھ اس پورے طور پر واقف تھے اب مجھے نہیں علم کہ جن سے یعنی میاں صاحب اور ان کے جن قریبی ساتھیوں سے وہ کہہ رہے تھے وہ ان کی بات سنیں گے یا نہیں سنیں گے لیکن یقیناً اس وقت آج کا دن یہ جو شام ہے یا شب ہے وزی آدم ہاؤس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ضرور ہے جی بریلوی صاحب ساتھ رہیے گا سعید قاضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا سعید قاضی صاحب جیسا کہ بریلوی صاحب بات کر رہے ہیں اگر وزیراعظم نواز شریف کی حکومت چلی جاتی ہے تو جیسا ماضی میں ان کا ہم نے دیکھا ہے ایکسپیرینس جیسا رہا ہے وہ چاہتے ہیں کہ پر ساتھ باقی تمام کچھ بھی لپیٹ دیا جائے تو کیا ایسے لوگ موجود ہیں اس وقت نون لیگ میں جو ان کو یہ مشورے دے رہے ہوں گے کہ اگر حکومت جاتی ہے تو باقی بساتھ بھی لپیٹنے کی کوشش کی جائے دیکھیں اگر حکومت جاتی ہے اور یہ بساتھ جو ہے الٹ جاتی ہے تو اس کے بعد جتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں دیکھیں ایک تو آپ یہ سمجھیں کہ بسے پچیس تیس سال سے کوئی کمٹمنٹ کی سیاست نہیں ہے اقتدار کی سیاست ہے مفاد کی سیاست ہے اس کے پاس جو پارلیمنٹری پارلیمانی پارٹی ہے وہ تو دیکھیں گی کہ بھئی ہوا کس طرف کی ہے اگرہ سیٹ اپ کیا بننے والا ہے لوگوں کے مسئلے ہوتے ہیں آج کل کی جو سیاست ہے وہ کانسیٹونسی کی سیاست ہے جو ہماری بات ہوتی ہے مختلف میمبر پارلیمنٹ سے وہ کہتے ہیں بھئی ہماری کانسیٹونسی جو ہے اس پہ ہم نے دیکھنا ہے کام کروانے ہے اس کو سیکیور کرنا ہے تو ان کی جو ذاتی 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 جارہ داریاں بنی ہوئی ہیں یا انہوں نے بنا رکھی ہیں وہ وہ سب تیم ہے اس کو دیکھتے ہوئے پھر یہ تھے افیصلہ کریں گے پارلیمانی پارٹی کی کدھر جانا ہے جدھر طاقت جائے گی ادھر وہ جائیں گے اور یہاں عوامی سطح پہ تو عوامی سطح پہ جیدی فرمائیے سعید قاضی صاحب عوامی سطح پہ مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا ردی امرویل سے ایک ڈیٹ ہے کاموشی ہے اس وقت ساری سیاست ٹی وی کی سکرینوں پہ ہو رہی ہے یا مقتدر آئیوانوں میں ہو رہی ہے کوئی دیچے جو سیاست ہو رہی ہے وہ تو پتہ ہی نہیں کسی کو اگر کوئی ڈاکٹرز باہر نکلتے ہیں یا ریلوے کے مزدور جو ہے وہ تو ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے تو میسیج کی چاست تو ہے نہیں یہ اوپر اوپر رہے گی تو اوپر اوپر میرے خیال میں اگر وہ کوئی اس طرح آج چاہیوڑی نصار علی خان صاحب نے کہا کہ اگر کوئی انہوں نے غیر معمولی رییکشن کرنے کی کوشش کی تو وہ سیلس ڈیفیٹنگ ہوگا یہی مشورہ انہوں نے دیا ہے اور میرا خیال ہے یہی مشورہ دینے کے لیے یہ پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمیں نہیں پتا تھا کہ اچھا سعید کاجی صاحب اس پر ذرا بریفلی کومنٹ کر دیجئے گا کہ یہ بھی ایک دلچسپ بات سامنے آئی ہے کہ وہ پانچ رکنی بینچ فیصلہ سنا رہا ہے جس میں سے دو جج صاحبان آلرڑی اپنا فیصلہ سنا چکے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بیعت تو چند دن پہلے آپ کے چینل ٹوئنٹی فور کی خبر اکسید ایکسکلوسی تھی یہ پانچ جج فیصلہ کریں گے اور پھر اس کے بعد دوسری رائے آئی وہ یہ تھی کہ اگر ایک جج صاحبی پرانے فیصلے کے ساتھ جاتے ہیں جو فیصلہ صاحب کا تھا تو پھر یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے تو میرے خیال میں یہ بھی ایک سیٹ بیک ہی سمجھ لیں کیونکہ جو مسلم بیگ نون کے دو ستانیس بر میں بر کہوں اجازت دیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں جی تین کریں گے اور یہ تین کا فیصلہ ہوگا پسرے دو کا کچھ لینا دینا نہیں ہوگا یہ ایک رائے آ رہی تھی تو میرے خیال میں بہرحال یہ اچھی بات ہے کل ڈراب تین ہو جائے گا اور دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور پھر فیصلت کی در جاتی ہے ہے تو ایک نازت وقت ہے مگر مجھے نہیں لگتا کوئی عوامی کسی بھی صورت میں فیصلہ آنے میں کوئی عوامی ریاکشن آئے ٹھیک ہے سعید قاضی صاحب ساتھ ہی رہیے گا بریلوی صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ کل جو بھی فیصلہ آتا ہے اگر تو سیدھا سیدھا نااہلی کی طرف چلا جاتا ہے لیکن اگر دوسری جانب ٹرائل کورٹ کی طرف جاتا ہے سپریم کورٹ یہ نہیں کہتی کہ نااہل کیا جائے وزیراعظم کو اس صورت میں آپ معاملات کہاں پر جاتے دیکھتے ہیں کیا پھر بھی معاملہ الٹیمیٹلی نااہلی کی طرف ہی جائے گا دیکھیں میرے خیال میں اب اگر مزید ٹرائل کورٹ مزید لارجر بینچ کی طرف اگر گئے اور میں خیال میں سپریم کورٹ کے معزز ججوں کو یہ علم ہے کہ ساری قوم کی ان کی نظریں ہیں بلکہ وہ خود ایک ٹرائل میں بدقسمتی سے آگئے ہیں سیاسی سورٹیال ایسی ہو گئی ہے تو میں خیال میں انہیں فیصلہ تو وہ دو ٹوکی سنائیں گے وزیعظم کے مستقبل کے حوالے سے اور اگر آپ نے عظمت سعید کا کمنٹ دیکھا ہو انہوں نے کہہ بھی دیا کہ ہم ڈسکولیفیکیشن کو بھی ڈسکس کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں مجھے جو چودین سار صاحب جو آئے ہیں اور غالباً سوری تو سے میں نہیں کہہ رہا کسی نے بھیجا ہوگا لیکن وہ جو آج آ کر نواز شریف صاحب کو یہ سمجھا رہے تھے کیونکہ لیکن جب گلانی صاحب گئے تو راجہ پروید اشرف کو انہوں نے نومنیٹ کر دیا نا اس سے پہلے ہوتا رہا ہے لیکن میاں صاحب کو وہ لوگوں کی جو زد ہے اس کے سبب چودین سار صاحب قریب سے جانتے ہیں انہیں بہت عرصے سے وہ انہیں سمجھا رہے تھے کہ جناب جو اگر فیصلہ آئے گا تو آپ ان لوگوں کی مت سنیے گا اور ان کا مقصد یہ تھا کہ کہیں جیسا کہ ہو سکتا ہے مجاہد بریلوی صاحب سعید خازی صاحب آپ دونوں کی قیمتی وقت کا بہت شکریہ یہ باہم اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کل صبح گیارہ بجے ساڑھے گیارہ بجے بھرمہ کس کا فیصلہ سنا دیا جائے گا فلحال نیو سٹوڈیو سے اتنا ہی آؤ رنگ دیں تجربہ بھی سوچ بچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تقرار